امام جافر در روایت امام ابن بردان افلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له انهو الا ذکر وقرآن مبین لتنذر من كان حجا ويحق القود على الكافرين اولم يروا انا خلقنا له مما عملت ایدینا مما عملت ایدینا انعاما فغروا لها مالکون آمنت بالله صدق الله العظيم قرآن دیب تون بھلعی قبر دیرات یوخی ہے قرآن دیب تون بھلعی قبر دیرات یوخی ہے قرآن دیب تون بھلعی قبر دیرات یوخی ہے شلا کہیں تون رب پکڑے شلا کہیں تون رب پکڑے حشر سکرات یوخی ہے قرآن دیب تون بھلعی قبر دیرات یوخی ہے میں کو جالے دیوچ رکھ کے بھی ساری اویاد کی تونہ میں کو جالے دیوچ رکھ کے بھی ساری اویاد کی تونہ سیوی بھر کے کو کھا دی رہی تو چند کیوں ساری اویاد کی تونہ سیوی کھا دی تیپل دی رہی سیوی کھا دی تیپل دی رہی بچی آیات یوخی ہے قرآن دیب تون بھلعی قبر دیرات یوخی ہے شلا کہیں کون رب پکڑے شلا کہیں کون رب پکڑے حشر سکرات یوخی ہے تے کون اصلون شرم آیا میں کو دردر رولایا گئی تے کون اصلون شرم آیا میں کو دردر رولایا گئی کوری قسمیں تی خاطر تے میں کو سر تے اٹھایا گئی جے کیتی ہیں تے کڑ میں کو جے کیتی ہیں تے کڑ میں کو تے لیتا یاد یوخی ہے قرآن آدھے میں کون بھلوی قبر دیرات یوخی ہے شلا کہیں کون رب پکڑے شلا کہیں کون رب پکڑے حشر سکرات یوخی ہے رب خود فرمائے میں قادر ہاو میں سب دیا سے مجھا دےنا قرآن پڑھا وڑوالے دےو میں رزق چپرکت پا دےنا میری رحمت کو آجوش بنے ہو میں اڈڑے گھر بسا دےنا میں تاج دے تاج بڑے دا ہاں ہو بے تاج پتاج پوا دے دا میں ہامی اے اتزارے رچ قدائی میں کچھ ایسے تو میں ہامی اے اتزارے رچ قدائی میں کچھ ایسے تو تیری بخشش کرا دیسا جدہ پڑ کے سورے سے تو تیری بخشش کرا دیسا جدہ پڑ کے سورے سے تو تیمے کون اصل چایا نہیں تیمے کون اصل چایا نہیں رحم دی بات یو کی ہے قرآنہ دے میں کونہ بھنوی قبر دی رات یو کی ہے قرآنہ دے میں کونہ بھنوی قبر دی رات یو کی ہے شلا کہیں کونہ رب پکڑے شلا کہیں کونہ رب پکڑے گھشر سکرات یو کی ہے قرآنہ دے میں کونہ بھنوی قبر دی رات یو کی ہے نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وغائی وسلم اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشام میں انشاء کرنایا ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَسْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو ہمارے چنے ہوئے بندے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کا انتخاب فرماتے ہیں کسی کا چلاؤں فرماتے ہیں تو دنیا کی رنگینیوں سے نکال کر اسے مدرسے کی چار دیواری کا محول عطا فرما گیتے ہیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جب صبح صویرے کا وقت ہوتا ہے اللہ کسی کے سامنے کپڑے کو رکھ دیتے ہیں وہ کپڑے کو بیچتا ہے کوئی کپڑے کی کٹائی کرتا ہے کوئی کپڑے کی سلائی کرتا ہے اللہ صبح صویرے کسی کے سامنے سیمٹ گارے اینک پتھر کو رکھ دیتا ہے لوگ مستری کا کام کرتے ہیں اللہ کسی کے سامنے لکڑی کو رکھ دیتے ہیں وہ لکڑی کے اوپر محنت کرتا ہے پورا دن لکڑی کو کٹنے فرنیچر کے اندر بدلنے میں گزر جاتا ہے اللہ کسی کے سامنے لوہے کو رکھ دیتے ہیں وہ پورا دن لوہے کے اوپر محنت کرتا ہے اللہ کسی کے سامنے سبزی رکھ دیتا ہے وہ سبزی ریڑی کے اوپر رکھ کے محلے کے اندر آوازیں لگا رہا ہوتا ہے لیکن دنیا کے اندر کچھ ایسے خوش نصیب اور سعادت مند لوگ بھی ہے جب صبح و صویرے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے مادی چیزیں نہیں رکھتے بلکہ اللہ ان کی جھولی میں اپنا قرآن لکھ دیتے ہیں وہ خوش نصیب سعادت مند لوگ عزیز طلابہ عام ہیں جب صبح و صویرے کا وقت ہوتا ہے تو آپ کے سامنے مادی چیزیں نہیں ہوتی آپ تحجد کے وقت میں اٹھتے ہیں تحجد کے نفل ادا کرنے کے بعد یعا سے فارغ ہونے کے بعد آپ قرآن لے کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور فجر تحجد کی نماز سے آپ کی تعلیم کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور سلسلہ شروع ہوتے ہوئے رات عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ کی کلاس لگتی ہے آپ اپنی تعلیم رات کو اکمل کرنے کے بعد بستر پہ جاتے ہیں وہے کہ بستر سے اٹھتے ہیں تو قرآن آپ کے سامنے ہوتا ہے جب آپ اٹھ کر بستر کی درست جاتے ہیں تو قرآن والی کلاس سے اٹھ کر جاتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا آپ حضرات کے اوپر احسان عظیم ہے عزیز صلی اللہ پھر اللہ تعالی نے جس مدرسے کے اندر آپ کو بھیجا جس مدرسے کا انتخاب آپ نے کیا آپ کے والد نے کیا آپ کے ابو کے دوست نے کیا یا کسی رشتے دار نے کیا یا کسی محلے کے امام قاری خطیب نے کہا کہ فلا مدرسے کے اندر بچے کو بھیج دیں جس کا بھی انتخاب ہے اس کا انتخاب بھی لا جواب ہے آپ اس مدرسے کے اندر پڑھنے کے لئے تشریف لائے اگرچہ ملک پاکستان کے اندر اور بھی بہت سارے مداریس ہیں لیکن اس مدرسے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مدرسے کی جو پہلی اینٹ رکھی ہے اس مدرسے کا جس شخصیت نے سنگِ بلیاد رکھا ہے اس مدرسے کے اندر جس ہستی کے قدم لگے ہیں اس مدرسے کے اوپر جس کی نگاہِ کرم پڑی ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے انہیں شیخ العرب والعجب کہا جاتا ہے عرب کے اندر بھی ان کے مریدین ہیں اور ان کے مجاز ہیں اور اس شخصیت کو پیرِ طریقت رہبرِ شریعت شیخ العرب والعجب سراج السالقین عارف باللہ اولیاءِ نقشبند حضرت مولانا پیر ظلفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکات انعالیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دو ہزار سولہ میں اس ادارے کی بنیاد رکھی گئے جامعہ اور دو ہزار سولہ کے اندر جب اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو حضرت الحمدللہ یہاں پہ خود تشریف لائے اور حضرت جی دامت برکات منعالیہ نے یہاں پہ بنیاد رکھی اور دعا فرمائی مشایخ کے جہاں قدم لگ جاتے ہیں وہاں بہار آ جاتی ہے مشایخ کے جہاں قدم لگتے ہیں تو جنگل کے بھی منگل بلگاتا ہے ایک عجیب قیفیت ہوتی ہے اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے حضرت جی دامت برکات منعالیہ اس جگہ پہ تشریف لائے انہوں نے بنیاد رکھی دعا فرمائی اس کے بعد بھی دعا فرماتے رہتے ہیں انہی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ یہ ادارہ پہلے سے مزید ترقی کر رہا ہے اللہ مزید ترقی عطا فرمائے دو ہزار سولہ کے اندر اس ادارے کی بنیاد رکھی گئے اور دو ہزار اٹھانہ کے اندر ماہ فروری میں ناظرہ اور حفظ کی کناس کی اتنا ہوئی یعنی پڑھائی کا سلسلہ شروع ہوا اگر دیکھا جائے تو پانچ سال بھی پانچ سال کا یہ جو عرصہ ہے اس عرصے کے اندر الحمدللہ ہمارے پاس ادارے کے اندر جو حفظ اور گردان کے اندر طلبہ ہیں ان کی تعداد ایک سو نو ہے اور ناظرے کے اندر انیس تعداد ہے پھر ان طلبہ کے اندر تقریباً ستر طلبہ وہ ہیں جو مسافر ہیں بہر کے طلبہ جو مستقل مدرسے کے اندر رہائش اختیار کی ہوئی ہے جن کا صبح و دوپیر شام کا کھانا علاج مغالجہ یہ ادارے کے ذمہ ہیں یہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم اور مشاعر کی دعاوں کا نتیجہ ہے پھر ہمارے اس ادارے کے اندر الحمدللہ جہاں حفظ بچوں کو کروایا جاتا ہے ناظرہ پڑھایا جاتا ہے گردان کروای جاتی ہے وہاں حفظ کرنے والے گردان مکمل کرنے والے طلبہ کو پیرات بھی پڑھائی جاتی ہے اور پھر ادارے کے اندر جو استاد پڑھانے والے ہیں الحمدللہ وہ قاری بھی ہے اور عالم بھی ہے یہ بہت کم حقہ ہے کہ ایک استاد جو بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں وہ قاری بھی اور عالم بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ بزرگوں سے بیعت کا سلسلہ بھی ہے اگر کوئی استاد بچوں کو پڑھاتے ہوئے کسی اللہ والے سے تعلق جوڑ لے اپنا بیعت کا سلسلہ مزید مضبوط کرے اللہ اس کے کام کو اور زیادہ پیلاتے ہیں اللہ اس کے کام کو قبولیت بھی دیتے ہیں اور ترقی بھی عطا فرماتے ہیں اور پھر ہمارے جو اس ادارے کے استاد ہیں حضرت مولانا قاری محمد صحیب صاحب دامت برکاتل آلیہ یہ استاز القرآن استاز علامہ حضرت قاری محمد عبداللہ نقش بندی مجددی ملتانی رحمت اللہ کے شاہر بہن اور قاری محمد عبداللہ رحمت اللہ کا فیض اللہ نے پورے ملک پاکستان کے اندر کھلایا اور پھر حضرت کے قاری محمد عبداللہ رحمت اللہ کے جو ادارے کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی وہ آپ میں سے اکثر طلبہ جانتے بھی ہیں اور قاری محمد عبداللہ رحمت اللہ کا جو اصلاحی تعلق تھا وہ حضرت مولانا پیر ذلفقار احمد لقش بندی مجدنی دامت برکات العالیہ کے ساتھ تھا تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں جب بندے کو مل جاتی ہے اس کے بعد اس کا کام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے ادارے کے اندر جہاں قرارت اشرا پڑھائی جاتی ہے بچے آتے ہیں قرار پڑھتے ہیں تجویر پڑھتے ہیں یہاں سے وہ قاری بھن کے پر فارغ ہوتے ہیں اسی طرح اس ادارے جامعہ القتاب اکیڈمی کے اندر درس نظامی کی کلاسے بھی ہوتی ہیں جس کے اندر رات کے وقت بچوں کو درس نظامی پڑھایا جاتا ہے ہم نے یہ سلسلہ ایک مسجد سے شروع کیا تھا الحمدللہ ہماری وہ کلاس اس کے بعد والی کلاس وہ دور حدیث کر کے فارغ ہو چکی ہے لیکن اس سال ہمارے ادارہ جامعہ القتاب اکیڈمی کے اندر اولہ سے لے کر دور حدیث تک کلاسے ہیں دور حدیث کی کلاس میں وقائدہ بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے اور یہ طلبہ وہ ہے جو عشاء کی نماز مدرسے کے اندر آکے ادا کرتے ہیں عشاء کے بعد تین بھلٹے دیتے ہیں اور طلبہ یونیورسٹی کالیس کے اندر پڑھنے والے کاجر حضرات یا سرکاری پیچر ملازمت کرنے والے جو دن کو مصروف ہوتے ہیں دن کو مدرسے کے اندر وقت نہیں لے سکتے شام کو آتے ہیں اپنا درسے نظامی مکمل کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان عظیب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہم نکموں سے کمزوروں سے یہ دین کا کام لے رہے ہیں وہ اللہ چاہے تو ابابیلوں کے ذریعے دین کا کام لے لیتے ہیں بیت اللہ کی افاظت کرتے ہیں وہ رب جب چاہتا ہے جن کو بولنا نہیں آتا کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا صلیقہ نہیں آتا اللہ ان سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں رب زمجلال کی بارگاہ کے اندر دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو اس ادارے کے اندر جو پڑھنے والے طلبہ ہیں پڑھانے والے اسابزہ ہیں یا ادارے کے ساتھ جو منسلک ہیں وہ آونین ہیں وہ عبین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبولیت والی زندگی نصیب فرمائے ہمارے اس ادارے جامعہ انکتاب اکیڈری کے اندر جب امتحان ہوتا ہے پنجمہ امتحان ہوتا ہے یا سلام امتحان ہوتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ملتان کے جو بڑے اسابزہ ہیں بڑے قرآن ہیں تو ان کو بلایا جائے الحمدللہ ادارے کے اندر بہت سارے بڑے قرآن تشریف لاتے ہیں جب بھی وہ تشریف لاتے ہیں تو الحمدللہ وہ اچھے تاثرات دے کے جاتے ہیں اور بقاعدہ کلاس کی بچوں کی تربیت کی پڑھائی کی لہجے کی اور تجوید کی مکمل تعریف کر کے جاتے ہیں گوئے کہ یہ ان حضرات کا ہمارے اوپر اسابزہ کے اوپر طلمات کے اوپر ہاتھ بھی ہے جب بڑوں کا ہاتھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر مزید عزتیں اطا فرماتے ہیں ہمارے اس ادارے کے اندر الحمدللہ حضرت مولانا قاری محمد عدریس خوشیان پوری رحمت اللہ دار العلوم رحمیہ کے جو مہتمی وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے جب بچوں کا قرآن سنا اور بچوں کے لہجہ اور تجوید کی طرف دیکھا تو ماشاءاللہ بہت تعریف کی اور بچوں کا جو ایک لباس ہے پھر بچے پگلیا بانتے ہیں الحمدللہ اس کی کافی تعریف کی ہے اور کافی دعائیں دیکھے گئے تھے مزرگوں کی دعائیں مل جائے تو یہ انسان کے لئے کافی ہوتی ہے کسی کہنے والے نے کہا کو کہا دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھان دیتا ہے اسی طرح عبدالی مسجد کے ساتھ جو مدرسہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تو اس مدرسے کے اندر جو بڑے استاد ہیں تو وہ بھی الحمدللہ یہاں پہ تشریف لائے کیا نام تھے قاری زفر صاحب دامت برکا اپنا لیا تو انہوں نے بھی آکے بچوں کا الحمدللہ انتحان لیا انہوں نے کافی دعائیں دی اور دل کافی ان کا خوش ہوا فرماتے میں انتحان لینے کے لئے جاتا رہتا ہوں لیکن قرآن تو بچے سناتے ہی ہے نماز میں ان سے سنتے ہیں لیکن بچوں کا سفید لباس اور سفید پگلیا تمام ہی بچوں نے جو ناظرہ پڑھنے والے حفظ کرنے والے گردام کرنے والے سب نے پگلیا بادی ہوئی ہے یہ محول میں نے یہاں پہ آکے دیکھا ہے تو الحمدللہ انہیں نے بھی تعریف کی تھی اسی طرح مدرسہ سوت القرآن دنے انڈے چوک پہ جو ادارہ ہے اس کے بہت مقاری محمد تاثین صاحب دامت برکاپ نالیا وہ بھی یہاں پہ تشریف لائے انہوں نے بھی کافی دعاوں سے نوازا اسی طرح جامعہ خیر المدارس کے استاد قاری محمد امیر صاحب دامت برکاپ نالیا وہ بھی یہاں پہ تشریف لائے انہوں نے کافی تعریف کی الحمدللہ ابھی جو ہمارا پنجبئی امتحان ہوا تھا تو اس کے اندر قاری محمد طیب صاحب دامت برکاپ نالیا تشریف لائے جو جامعہ خیر مدارس کے اندر قرارت اور گردان والوں کا انتحان لیتے ہیں الحمدللہ انہوں نے بچوں کو سنا تو کافی انہوں نے تعریف کی ہے اور دعاوں سے نوازا ہے بلکہ انہوں نے حفظ کی کلاس کے اندر ایک سو نو طلبہ کا انتحان لیا ایک سو نو طلبہ کا انتحان لیا تو ان میں سے چھاسی طلبہ وہ ہیں جن کو الحمدللہ انہوں نے سو بٹا سو نمبر دیے ہیں تو گئے کہ جب بڑے اسادزہ انتحان لینے کیلئے آتے ہیں اور آکے بچوں کو سنتے ہیں وہ جو نمبر دیتے ہیں وہ نمبر استاد کی وجہ سے نہیں دیتے وہ تعلق کی بنیاد پر نمبر نہیں دیتے مدرسے کے اندر جو بھی انتحان لینے کیلئے آتے ہیں ہم بالکل نہیں کہتے ہیں کہ آپ نے سب کو سو نمبر دیلے ہیں جو بچہ اچھا سنائے آپ نے اس کے مطابق نمبر دیلے آپ کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے بچے اچھا سناتے ہیں تو ان کو نمبر دی جاتے ہیں الحمدللہ تو چھاسی بچے وہ ہیں جنہوں نے الحمدللہ سو بٹا سو نمبر حاصل کیے پھر اتقرات کے اندر سات طلبہ ہیں انہوں نے امتحان دیا تو الحمدللہ ان کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے وہ اول پوزیشن کے اندر عزت عطا فرمائی ہے پھر ناظرہ پڑھنے والے جو طلبہ ہیں شہر کے جو طلبہ آتے ہیں وہ تقریبا انیس کے قریب ہیں انیس میں سے پندرہ طلبہ ایسے ہیں الحمدللہ جنہوں نے سو بٹا سو نمبر حاصل کیے ہیں تو گئے کہ حفظ کا میار بھی بہت ملند ہے ناظرے کی کلاس بھی بہت اندر میاری ہے اللہ تعالیٰ ان تمام قرآن کرام کے آنے کو قبول فرمائے اور جتنی دعائیں آکر یہاں پہ مشایخ نے ہمیں دی ہے اللہ تعالیٰ ان ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے ہمارا جو امتحان ہوا تھا پھر میں امتحان اس کے اندر حضرت مولانا قاری محمد طیب ساتھ دامت برکات نالے تشریف لائے تو یہ دار رحم رحمیہ کے صدر مدرس بھی ہے حاضر کو بنایا تھا کہ اگر کوئی کمی کوتہ ہی ہے اس کمی کوتہ ہی کو دور کیا جائے جتنے بھی حضرت تشریف لاتے ہیں الحمدللہ تعریف کر کے جاتے ہیں دعا دے کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو قبولیت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو گروں کی برن نظر سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ مقبول اداروں کے اندر اس کو شامل فرمائے اور اللہ تعالی اس کی جگہ کو بھی غصت عطا فرمائے ابھی بچوں میں انعامات تقسیم کیے جائیں اس امتحان کے اندر جن طرح اللہ تعالیٰ پوزیشن حاصل کی ہے اب ان کے نام بولے جائیں گے تو وہ حضرت جدام برکاتہ مالیہ سے آ کر اپنا انعام مصور کریں گے پہلے نمبر پہنے قاری محمد حسان بن محمد بلال چجاباد سے قاری محمد یوسف قاری محمد محمد وسیم ملتان حافظ عبد الماجد بن حسین احمد انور جلال پور حافظ محمد حزافہ بن کریم بخش ملتان حافظ محمد ابو ذر بن امان اللہ ملتان حافظ محمد انس بن عبد الحمید ملتان حافظ محمد صحف اللہ بن محمد احمد ملتان حافظ محمد فوات بن محمد ایوب پلوکور حافظ عبداللہ بن محمد تسلیم بکر حافظ محمد تارق بن محمد بخ جلالپور حافظ محمد اشفاق بن اشفاق ملتان محمد اسد بن محمد ساجد شجباد محمد حاشم بن محمد رزوان ملتان محمد سکلین بن مختار احمد احمد پور شرقیہ محمد اعجاد بن محمد احسن جلال پور محمد احمد بن محمد فیاض جلال پور محمد سلمان بن محمد ساجد جلال پور محمد طیب بن محمد عارف جلال پور محمد احمد بشیر بن بشیر حسین ملتان محمد عزیر بن شمس الرحمان ملتان محمد عابد بن محمد شہزاد احمد بورشرقیہ محمد احسن بن عبدالستار ہیڈ محمد ولا محمد انس بن عامر عزیز ملتان محمد شاہد بن زفر ملتان محمد بشیر بن منزور ملتان محمد زین العابدین بن غلام رسول زفرگر محمد حنزل بن شفاقت علی ملتان محمد علی بن محمد سلیم ملتان محمد ابوبکر بن لطیف الرحمان ملتان محمد عدنان بن محمد رمضان بیلسی محمد بن قاسم بن محمد قاسم ملتان محمد یونس بن محمد بخش جلال پور محمد افنان بن حمد اللہ جلال پور محمد حامد بن صفدر ہیڈ محمد والا علی حمزہ بن محمد فیاض ہیڈ محمد والا احمد عمران بن محمد عمران ملتان محمد عدنان بن محمد بشیر ملتان محمد یاسر بن محمد قیسر ملتان محمد ابرار بن محمد ابرار ملتان بہاودین بن نجم الدین شجعباد محمد طلح بن اختر بحل محمد عدی بن محمد اخلاص ملتان محمد طاہر بن محمد قاری اشرف ملتان محمد حامد بن محمد احمد ملتان محمد علی حسن بن محمد سجاد ہیڈ محمد والا محمد عصد بن زفرگر محمد حسن بن شمس الرحمان ملتان محمد مزمیل بن محمد وقاس شجعباد محمد اقیل بن محمد شکیل بن بن بوسن محمد علی حمزہ بن محمد اجمل ہیڈ محمد والا محمد عباد الرحمان بن فضل الرحمان ملتان محمد ساکر بن محمد اخبار ملتان محمد حمزہ بن محمد شکیل ملتان محمد عبداللہ بن محمد وسیم ہیڈ محمد والا محمد مدسر بن نور محمد ہیڈ محمد والا محمد محمود بن عبرار ملتان محمد اسماعیل بن محمد شکیل ملتان محمد عثمان بن عبد الرعوف جلال پور محمد وقاس بن محمد صفیان ملتان محمد فرحان بن محمد آزم ملتان محمد احسان بن محمد قاسم ملتان محمد ارسلان بن محمد اسلم ملتان محمد محسن بن عبدالستار ہیڈ محمد والا محمد عثمان بن محمد اظہر ہیڈ محمد والا محمد صفیان بن محمد افضل جتوئی محمد انس بن محمد شاہد ملتان ناظرہ کے جو طلبہ ہیں اب ان کے نام بولے جائیں گے تو وہ آگر اپنے نام حصول کرے گے محمد انس اور محمد حسن عبدالحادی علی عباس محمد یاسر محمد آزان محمد احترام محمد مکرم محمد احسن علی محمد مدسر محمد آیان محمد یحیاء عبدالحادی محمد انس پیشتر آزان محمد الحمد للہ و بلہ رمی و العقبت المتقیب والصلاة والسلام و معنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کریم پر مردگار ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما میرے اللہ گناہوں کو محاف فرما میرے اللہ جنت الابان انعام دیئے اللہ ان کو مزید عزت عطا فرما اللہ جو رہ چکے ہیں اللہ ان کو بھی عزت عطا فرما میرے اللہ میرے کریم پر مردگار ان کو انعام ملا خوش ہو گئے اللہ قیامت کے دن ہمیں اسی طرح دائیں ہاتھ کے اندر نام آمال پکڑا کے جنت کا انعام عطا فرما لینا میرے اللہ میرے کریم پر مردگار یہ بچے جو حفظ کرنے والے ہیں اللہ قیامت کے دن یہ دس بلدوں کی سفارش کریں گے اللہ یہ دس بلدوں کو جنت کے اندر لے کے جائیں گے میرے اللہ جب قیامت کی دن آپ یہ فرمائیں گے دس بلدوں کو جنت میں لے جاؤ اللہ وہاں ہم کلزور مسکین گناہگار بھی کھڑے ہوں گے اللہ ان کے دلوں کے اندر ڈال دیجئے تاکہ ان کی نظر ہمارے اوپر پڑے اللہ یہ ہمارے سے خالش کر سکے تاکہ ان کی وجہ سے اللہ ہم بھی جنت کے حق دار بن جائیں میرے اللہ پلے عمال کچھ بھی نہیں ہے نیکیہ بھی نہیں ہے نام عمال نیکیوں سے خالی نظر آتا ہے لیکن اللہ جب ان روحانی اولاد کو دیکھتے ہیں طلابات کو دیکھتے ہیں ایک کنید لن جاتی ہے ایک آسرہ لن جاتا ہے انشاءاللہ ہم بھی محروم نہیں لہیں گے اللہ ان کے اتر وحاد اللہ تمام اساتذہ کی حق میں قبول و منزول فرماؤں میرے اللہ میرے کریم پر بردیگار میرے جلوات پر بردیگار ہمارے جو اساتذہ محنت کرواتے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما ان کے آنے جانے کو قبول فرما وقت کے مطابق ٹھیک فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ قدم قدم پر اپنی معیت نصیب فرما اپنی مدد شامل خان فرما اپنا استہزار در خوف نصیب فرما میرے اللہ ہمارا یہ ادارہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے لیکن اللہ تیرا احسان عظیم ہے کہ تُو نے چھوٹی سی جگہ میں اتنا بڑا کام لیا ہوا ہے میرے اللہ میرے کریم پر مردگار ہمیں دین کی خدمت سے محروف نہ فرمانا میرے اللہ ایک لمحے کے لئے بھی مسجد مدرسے کی خدمت سے محروف نہ فرمانا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما اللہ ادارہ کو قبول فرما طلبہ کو قبول فرما اساتذہ کو قبول فرما معاونین کو قبول فرما محبین کو قبول فرما میرے اللہ جتنی کمی کو تحیح ہے اللہ اس سے درگزر فرما میرے اللہ جب دین کا کام لیا جاتا ہے کمی کو تاہی ہو جائے اللہ آپ کی پکڑ بھی آتی ہے تیری بار اگر ہمیں دلخواست کرتے ہیں اپنی بے نیازی کا نشانہ نہ بنانا میرے اللہ تو ہمیں نہ پکڑنا اللہ اگر کبھی کوئی گھلتی ہو جائے فوراں توبہ کرنے کی توفیق اطا فرما میرے اللہ میرے کریم پروردگار ہمارے ایک بھائی محمد رعوب صادر ان کی والدہ بھی بار ہے اللہ انہیں شفاہ اطا فرما صحیح کی بادشاہ اطا فرما اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاہ اطا فرما پاری محمد صحیح صاحب کے والد پاری محمد کریم صاحب نامت برکا پاری محمد وہ بیمار ہیں اللہ انہیں صحیح اطا فرما شفاہ کاملہ آجنا مستویبہ اطا فرما ایک کریم پروردگار اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما اللہ ہمارے جتنے بھی بڑے دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت کاملہ فرما سب کی قبروں پہ عرب و خرب و رحمت نازل فرما میرے اللہ مانگنا نہیں اطا ہم سب کو بھی مانگے اطا فرما وصل اللہ تعالی على خیر خلطہی محمد والہی واصحابہی اجمائین برحمتی کے یا ارحمد راہی